موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ مقام ذو الحلیفہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے خواب دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادیم ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7345